موسیقی آتاب آتاب ملکہ علیہ آتاب 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 اٹھائیے گا نکار ذرا دیکھئے جناب یہ لڑکا ہے نا یاد آتاب آداب آتاب آتاب ملکہ علیہ آتاب 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 آداب پوٹھائیے گا نکار ذرا دیکھئے جناب یہ لڑکا ہے نا یاد آتاب 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 نکب سے اپنی ماما سے جدا ہے اسے چپ کرانا گوتی میں اٹھانا سینے سے لگانا جھولا جھولانا کچھ بھو آری ہے نے پی بدلنا پاوڈر لگانا کنگی بنانا اسے پھوک لگی ہے دو دو پلانا اسے کون سنبھالے دایا کو بھولانا گر حکم ہو آلے چاں میں پھاک کے فوراں جاؤں گی اور پاس کی بستی سے ایک دایا کو لے آؤں گے 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 آتا آدھا ملکہ لی آتا 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 آدھا اٹھا یہ گانے کا بزرہ دیکھی اے چنا یہ لڑکا ہے نایا آتا 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 ہاں ڈمپی تم نے بالکل صحیح کہا خدا نے موسیٰ کی مدد کی اسے بچایا اور اس کے لئے رہا بھی نکالی گڑو ہمارا خدا نہ صرف بچاتا ہے بلکہ وہ بہت سی برکات بھی دیتا ہے دیکھو نا موسیٰ کیسے ٹوکرے میں سے بچ کر محل میں پہنچ گیا ہاں ڈمپی موسیٰ کے تو بڑے مزے ہو گئے بھائی وہ تو محل میں چلا گیا مزے ہی مزے بھائی واہ جی لیکن میں سوچ رہا ہوں موسیٰ محل میں کیا کرتا ہوگا گڑو اس نے وہاں تعلیم حاصل کی اور بہت سارے کام سکھے محل میں تو پہنچ کر وہ اپنے لوگوں کو بھول ہی گیا ہوگا نہیں گڑو ایسا نہیں ہے چلو آج کی کہانی سنتے ہیں پھر تمہیں پتا چلے گا کہ وہ اپنے لوگوں کو بھولا یا نہیں آؤ بچوں آج کی آیت سیکھیں عمال ساتھ باپ بائیس آیت اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علماء کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علماء کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا اب آپ کی بارے بچوں ہم سب نے ڈمپی کی اور گڑو کی باتوں کو سنا وہ کیا بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے کہ موسیٰ محل میں کیا کر رہا تھا تو ڈمپی نے بتایا کہ موسیٰ محل میں کام کر رہا تھا جی ہاں بچوں خداون کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے مصر کے تمام علماء کی تعلیم پائی وہ وہاں پڑھ رہا تھا اس نے وہ تمام سبجیکٹ پڑھے جو مصر میں محل میں رہانے والے بچوں کو پڑھائی جاتے تھے اس نے میک پڑھا ہوگا اس نے ہسٹری پڑھی ہوگی اور وہ تمام مضمون پڑھے ہوں گے جو اس پک بچوں کو پڑھائی جاتے تھے پھر اس نے وہ تمام کام سیکھے جو محل میں بچوں کو سکھائی جاتے تھے یعنی گھوڑا سواری سیکھی اس نے نیزہ چلانا سیکھا اس نے تیر چلانے سیکھے اس نے تلوار چلانے سیکھی اور بہت سارے عداب بھی سیکھی کہ کیسے بات کرنی ہے کیسے مسئلوں کو سلجھانا ہے اور کیسے اور بہت سارے کاموں کو نپٹانا ہے ان تمام کاموں کو سیکھتے سیکھتے موسیٰ کیا ہو گیا بڑا ہو گیا اور جب وہ بڑا ہو گیا تو پھر وہ محل سے باہر بھی جانے لگا محل سے باہر جا کر وہ کیا کچھ کرتا ہے یہ آپ کو میں بتاؤں گی کہانی میں تو آئیے ہم چل کر کیا سیکھتے ہیں کہانی کو بچوں موسیٰ بڑا ہو گیا تو ایک دن اپنی قوم کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشکتوں پر اس کی نظر پڑی مشکتوں کا مطلب ہوتا ہے بہت میند کرنا دکھ تکلیف کو پرداش کرنا جب موسیٰ نے اپنی قوم کی دکھ اور تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کو دیکھا تو بچوں موسیٰ بھی بہت پریشان ہوا اس کو بہت تکلیف ہوئی بہت دکھ ہوا پھر ایک دن موسیٰ نے کیا دیکھا کہ ایک مصری اس کی قوم کے ایک بھائی کو مار رہا ہے موسیٰ پاس گیا اس نے ادھر ادھر نگاہ کی یعنی ادھر ادھر دیکھا اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو بچوں موسیٰ نے اس مصری کو خوب مارا یہاں تک مارا کہ اس کو جان سے مار کر اور پھر اسے ریت میں چھپا دیا موسیٰ سمجھا کہ یوں وہ اپنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور اس کو کسی نے نہیں دیکھا پھر بچوں دوسرے دن پھر وہ بہار گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ اسی کی قوم کے دو آدمی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں یعنی لڑ رہی ہے تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم دونوں تو بھائی بھائی ہو کیوں لڑ رہے ہو تب اس نے جس کا قصور تھا قصور کا مطلب غلطی تھی جس کی غلطی تھی اور جو اپنے ساتھی کو مارا تھا اس نے موسیٰ سے کہا تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا حاکم کا مطلب ہے سردار منصف کا مطلب ہے انصاف کرنے والا اور مقرر کا مطلب ہے لگانے والا یعنی کہ اس آدمی نے موسیٰ سے کہا کہ تجھے کس نے ہم پر سردار بنایا ہے کہ تُو ہمارا انصاف کرے اور بچوں اس آدمی نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ کل جس طرح تُو نے اس مصری کو مار ڈالا تھا آج مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے تب تو موسیٰ یہ سوچ کے ڈر گیا کہ یہ بھید فاش ہو گیا بھید کا مطلب ہے راس یا چھپی ہوئی بات فاش کا مطلب ہے کھل گیا یا سب کو معلوم ہو گیا تو موسیٰ تو ڈر گیا کہ یہ بات سب کو معلوم ہو گئی کہ میں نے ایک مصری کو مار کر ریت میں چھپا دیا ہے اور بچوں فیراؤن باتشاہ نے بھی یہ سنا کہ موسیٰ نے ایک مصری کو قتل کیا ہے تو پھر بچوں باتشاہ کو بہت غصہ آیا اور باتشاہ نے چاہا یعنی کوشش کی کہ وہ موسیٰ کو قتل کرے پر بچوں موسیٰ باتشاہ کی حضوری سے یعنی اس کے پاس سے بھاگ گیا اور ملک مدیان میں جا بسا یعنی وہاں جا کر رہنے لگا بچوں اور دل لگا کے پڑھ کے عالی تعلیم حاصل کرنی ہے اور خوب ترقی کرنی ہے اور ترقی کر کے اپنے ملک کا اپنے قوم کا اور اپنے خاندان کا نام روشن کرنا ہے جو اسے کہتے ہیں گریجویشن کیپ جب بھی ہم کسی تعلیمی سلسلے کو ختم کرتے ہیں تو یہ کیاپ پہن کر سیلیبریٹ کرتے ہیں آج کی کہانی میں ہم نے ایک اور بات سکھی ہم کسی کو مار کر اس کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کریں تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھانے کی ضرورت ہے تو بچوں آپ نے خوب پڑھنا ہے خوب ترقی کرنی ہے اور دوسروں کی مدد بھی کرنی ہے ہم نے کیپ بنا یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسی کیپ بنا کرنے دیجیں ہم آپ کی پڑھنے دیجیں شامل رکھنے دیجیں آتاپ آتاپ ملکہ آلیا آتاپ 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 اوٹھائے گا نکار ذرا دیکھئے جناب یہ لڑکا ہے نایا آتاپ 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 ملکہ آلیا آتاپ 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 آتااپ آتا پ آزا plane آتاک آتاپ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ سنڈے سکول آن لائن سٹوری دیکھتے ہیں کہانی دیکھتے ہیں اور پھر اس میں دیئے گئے آرٹ ورک کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں آج بھی کچھ بچوں نے آرٹ ورک سنڈ کیا ہے اور میں ان کے نام آپ کے سامنے لیے دیتی ہوں ہمیں جو آرٹ ورک بھیجا ہے وہ کیٹریل فیت نے بھیجا ہے بہت پیاری انہوں نے جو ہے وہ باسکٹ بنائی ہے موسیٰ کی اور اس کے علاوہ ہمیں ایڈریل نے بھیجا ہے اور ایڈریل نے جو باسکٹ بنائی ہے اس میں موسیٰ بڑے آران سے سو رہا ہے سو مجھے بہت اچھا لگا ان کا یہ آرٹ ورک اور کافی محنت سے بنایا گیا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ الائے سردار نے ہمیں آرٹ ورک بنا کے بھیجا ہے بہت خوبصورت باسکٹ انہوں نے بنائی ہے الائے جو ہیں وہ کلرز بہت اچھے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں سید سردار نے جو ہے وہ بنا کر پھیجا ہے آرٹ ورک اور انہوں نے بھی بڑی پیاری باسکٹ بنائی ہے اور موسیٰ کو بڑے مزے سے اس میں سلایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے اچھا کام کر کے دیا مجھے وہ ہے ابزان شیرگل نے ابزان شیرگل بہت اچھا آرٹ ورک کرتے ہیں اور انہوں نے بہت پیاری چھوٹی سی باسکٹ بنائی ہے ننہ منہ سا موسیٰ جو ہے وہ اس کے اندر آرام سے سو رہا ہے تینکیو سو مچ بچوں کہ آپ سٹوری دیکھتے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ فرما برداری کرتے ہیں جو کام آپ کو دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے آپ کو کام ہمیں کر کے بھیجتے ہیں ہم بہت خوش ہیں خداوند آپ کو برکت دے اسی طرح سے آپ اپنے دوستوں کو بھی انکاریج کریں کہ وہ بھی آن لائن سنڈے سکول کہانی کو دیکھیں اور اس ہوم وقت کو کریں تاکہ آپ خداوند سے بہت دھیر ساری برکت پاسکیں تینکیو موسیقی موسیقی موسیقی